کچھ گھنٹوں کے لیے کچھ ہمیں سانس کے یہ جگہ ملی ہے کچھ کے لیے رہنا ہے پھر یہاں سے دفع ہو جائیں یہاں سے چڑھا جائیں یہاں پر ہمارا صدا رہنے والا باقی گھر نہیں ہے یہاں پر باقی نام صرف اللہ کا رہا ہے بس اور کسی کا بھی نام نہیں ہے ایک بزرگ کیا راک کو بزرگ سفر پر گئے ایک جگہ سے جب سفر پر جاتے ہیں پہلے گھڑوں پر جائے کرتے تھے تو سفر کرتے 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 ایک مقام پر جا کر پہنچے وہاں پر تو دیکھتے ہیں کہ شام ہونے والی ہے رات ہونے والی ہے اب کہا کے کوئی سیف جگہ پر جانا چاہیے جہاں پر میں رات تھیروں اور پھر صبح کہیں سے نکل جاؤ گا اب گھر واگرہ دکھنی نے ایک شخص نظر آیا اور تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ایشک بتاؤ یہاں پر آبادی کئی قریب ہے یا نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایشک بتاؤ یہاں پر کئی آبادی قریب ہے یا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ خلان جو آپ دیکھ رہو نا یہاں سے خلان جگہ تھوڑا سکریب جاؤ گے یہ صرف وہ پار کرو گے جگہ اس سے آگے آبادی آبادی ہے تو جو نشانی بتائی تھی وہاں سے وہ آگے چلا گیا آگے گیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر آبادی تو کیا سب جگہ ویرانی ویرانی کیا وہاں پر قبرستانی کبرستانی جہاں پر دیکھیں جہاں تک نظر جاتی وہاں پر قبرستانی کبرستانی یہ کہتے ہیں میں نے تو پوچھا آبادی کہاں ہے اس نے تو مجھے ویرانے کا جگہ بتا دی آخر وجہ کیا ہے کہا کہ شاید کی یہ لکھا کوئی ایسا ہوگا جو ستاتا ہوگا محصورتوں یا کوئی اہم بات ہوگی آکت پوچھتا ہے تاکہ میں نے تو آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آبادی کہاں ہے تم نے مجھے قبرستانوں کی طرف بھیج دیا تو اس اللہ کے نیک بننے کے یہ نصیت سنے اس نے کیا فرمایا کہ ہاں آپ نے آبادی کا مجھ سے پوچھا تھا میں نے یہاں سے ادھر جاتے گئے تو بہت سارے لوگ دیکھیں جو یہاں سے جاتے ہیں وہ قبرستان کی طرف ہر کوئی جاتا ہے جب بھی جاتا ہے ادھر ہی جاتے وہاں سے مرے ہوئے میں سے لوگوں میں سے ادھر کوئی بھی نہیں آیا تو آبادی اس لیا سے ہوئی آبادی وہاں پر ہوئی جہاں پر لوگ یہاں سے کچھ سانسے رہ کر گزار کر چلے جاتے ہیں قبرستانوں میں چلے جاتے آبادی تو وہاں پر ہو رہی ہیں آج ایک صبح دو اس طرح چار پانچ چھ اس طرح بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں تو آبادی تو ادھر ہو رہی ہیں میرے حساب سے ان کی اللہ والوں کی نصیر میں دیکھیں آج ہم صرف کیا ہوں ہیں اپنے